فنہ افلاس کر دیتا ہے احساسِ لطافت کو فنہ افلاس کر دیتا ہے احساسِ لطافت کو عدہ شائز تگی کی بدھواسی چھین لیتی ہے عدہ شائز تگی کی بدھواسی چھین لیتی ہے اور ایک غزرک کے چند اشار کہ بہار نو کا ہر سو غلغلہ معلوم ہوتا ہے بہار نو کا ہر سو غلغلہ معلوم ہوتا ہے غزب جمہور کا ایک زلزرہ معلوم ہوتا ہے غریبی میں بھلا خود اعتمادی کا گزر کیسا یقیبی مفلسی میں وسوسہ معلوم ہوتا ہے غریبی میں بھلا خود اعتمادی کا گزر کیسا یقیبی مفلسی میں وسوسہ معلوم ہوتا ہے ہماری حیثیت کیا ہے کہ خود یہ کررہِ ارزی خلا میں تیرتا ایک بلگلا معلوم ہوتا ہے ہوئی تھی ابتدا جس قتل کی قابیل کے ہاتھوں خوئی تھی ابتدا جس قتل کی قابیل کے ہاتھوں قیامت تک چلے گا سلسلہ معلوم ہوتا ہے قیامت تک چلے گا سلسلہ معلوم ہوتا ہے ہوئی تھی ابتدا جس قتل کی قابیل کے ہاتھوں قیامت تک چلے گا سلسلہ معلوم ہوتا ہے حسارِ ذات میں ہے بند وہ حاکم پڑوڑوں کا بہت محدود اس کا دب دبا معلوم ہوتا ہے بہت محدود اس کا دب دبا معلوم ہوتا ہے سلکت خواب پلکوں پر سجا رکھو کہ ایک ایک خواب سلکت خواب پلکوں پر سجا رکھو کہ ایک ایک خواب شبیل ظلمت میں روشن تم تمہ علوم ہوتا ہے اور اگر مقصد نسچہ ہو تو پھر گرز پہلواں بھی اگر مقصد نہ سچا ہو تو پھر گرز پہلواں بھی بشر کے ہاتھ میں ایک جن جنا معلوم ہوتا ہے بشر کے ہاتھ میں ایک جن جنا معلوم ہوتا ہے اگر مقصد نہ سچا ہو تو پھر گرز پہلواں بھی بشر کے ہاتھ میں ایک جن جنا معلوم ہوتا ہے راستشیب کے امید بادوبارہ میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے امیدِ باد و بارہ میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گرجنا عبر کا ایک پہتہاں معلوم ہوتا ہے گرجنا عبر کا ایک پہتہاں معلوم ہوتا ہے شکریہ محترم جبی عثمان صاحب اپنے خوبصورت اشار سے ملاد لیں بہت شکریہ دیں جبی عثمان صاحب بعض لوگوں نے شاہدی کو اس لیے آسان بنا لیا ہے کہ شاہی کے رموز سے زواقفت نہیں ہوتی ہے لیکن زوکھ کی بنیاد پر دو شورا اکرام کے محصریں ملا کر اپنا شیر بنا لیتی ہے ملتا تمہیں صاحب فراز صاحب کا ایک شیر ایک صاحب نے کس طرح سے اپنا بنایا کہ اس کی آنکھوں میں کبھی غور سے دیکھا ہے فراز اگر میں صاحب پتا ہوگا سونے والوں کی طرح جاگنے والوں کی طرح جائسی تجھے اپنی پڑھئی ہے مجھے اپنی پڑھئی ہے اگر شیر تھا کہ تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھتانہ کر دے میں تو دریہ ہوں سمندر کو تجھے باپ جہاں جائے گی تو کہاں جائے گی کچھ اپنا ٹھتانہ کر دے میں تو دریہ ہوں سمندر کو تجھے اپنا ٹھتانہ کر دے ایک صاحب نے عوالی پر حملہ کیا اور حملہ یوں تھا کہ کوئی امید بڑھ نہیں آتی اپروسل نظر نہیں آتی کوئی امید بڑھ نہیں آتی اپروسل نظر نہیں آتی اور اخت کا ہی دن موئیا ہے نہیں کیوں نہ آتی اور کیسا سنوہ لگا جیا تم نے کوئی صورت میں سے نہیں آتی کیسا سنوہ آرادیا تم نے کوئی صورت میں سے نہیں آتی پھر غائب کو دوسری دودھر کاملا تھا کہ ابنِ مریم ہوا کرے کوئی ابنِ مریم ہوا کرے کوئی میرا قردہ آزا کرے کوئی اچھا ایک تو یہ طرح میں آپ کو سناتا ہوں گا ایک صاحب نے کراچھی میں دیوان دکھایا دیوان کلام ہے دیوانے ٹرانسپورٹ آن لائن وٹو دے اور اُن کی یہ رسرچ ہے کراچھی سے دیکھنا پشاوت جتنے طرف رکشہ میکسیمم اُن کی پیچھری اشار لکھے ہوتے ایز ہوتی انہوں نے مطلب وہ وزن اور رمو سے آزاد ہے اور باکہ دار انہوں نے اشار لکھی ہے مجھے نمبر پلے کشیر کلام ہے کہ کہاں سے انہوں نے ہی سعادت آسکت کی ہے تو اس کی طرح پر آنے دیوانے ٹرانسپورٹ جو صاحب چائے پر نام انٹیٹر پڑھ سکتے ہیں اُس کی میں ایک دو اشارت آپ کو سنا جاتا ہوں ساکر اپن لازہ ہو کہ اس کو لکھا کیا اس قدر یہ شیئر ٹرک پر جیسے لکھے ہیں اس قدر دبلہ ہو گیا ہوں سلام تیری جدائی سے فرمی صاحب اس قدر دبلہ ہو گیا ہوں سلام تیری جدائی سے کہ کھٹبل بھی مجھے پیج کے لے جاتے ہیں چاہتا ہے اس قدر دبلہ ہو گیا ہوں سلام تیری جدائی سے کہ اس قدر دبلہ ہو گیا ہوں سلام تیری جدائی سے جیلن کے آگے دینائیں 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 اچھا اکوش شیخہ جب بات بہت ہوگی چلے گی یا الہی کیا غذاب ہے خط کا آنا بھلے کیا غذاب ہے یا الہی خط کا آنا بھلے میرا مہبوب لا را دے ڈاکھانا بھلے ملک کے ٹیکسی، رکشیا اور ٹرک ڈائیورٹ سا ابھی ٹیسٹ بھی بہنچوں لو اس ملک کی تردیوانی ہم لوگ کر رہے ہیں ایسے ملاتے ہیں سائے میں ان لوگ ہاں بیٹھے ہیں لیکن متا ہے ہی ہے کہ زوق ہر آدمی کے پاس ملات آپ نے دیکھاو مل بس او میشہ دکھا ہوتا ہے ماں کی بددعا ہم لوگ ملات کی بہت شخص ملات کی ہے شخص ملات کی ملات کی رہے ہیں ملات کی سیئر شائر انتہائی ملت فرد نب و لہجا ملک آنزاز اسلوح ترجل ریال ان کی شائری اکینا آپ کو اتاسل کریں خواتین حضار سائل جیوان شائر جناب پرائیس پاکی ساسلوح سنیس روکن سائل حضر آشربی کو مسلک فہم و زکا سمجھا تھا میں آشربی کو مسلک فہم و زکا سمجھا تھا میں درد کو درما خموشی کو صدا سمجھا تھا آشربی کو مسلک فہم و زکا سمجھا تھا میں درد کو درما خموشی کو صدا سمجھا تھا میں تنگ دستی ہاتھ آئی بادشاہی کی جگہ تنگ دستی ہاتھ آئی بادشاہی کی جگہ گد کا سایا تھا جسے زل نے ہما سمجھاتا ہے تنگ دستی ہاتھ آئی بادشاہی کی جگہ گد کا سایا تھا جسے زل نے ہما سمجھاتا ہے آپ کے کوچے تک آتے ہی میرا پائے غروب منجمیت چہرہ جسے سیما پا سمجھاتا ہے منجمیت چہرہ جسے سیما پا سمجھاتا ہے وقت کے مرگھٹ میں خوابوں کی چتا جلتی ہوئی وقت کے مرگھٹ میں خوابوں کی چتا جلتی ہوئی وادی دل کو کبھی اندر سبا سمجھاتا ہے وقت کے مرگھٹ میں خوابوں کی چتا جلتی ہوئی وادی دل کو کبھی اندر سبا سمجھاتا ہے اور خود ہی کھل کر رہا گیا میں آپ اپنے سامنے خود ہی کھل کر رہا گیا میں آپ اپنے سامنے بے سبب اپنے عدو کو دوسرا سمجھاتا ہے لے گیا کھے کر وہی کشتی تلاتوں کی طرف لے گیا کھے کر وہی کشتی تلاتوں کی طرف یا خدا کس کو بھی اپنا نا خدا سمجھاتا ہے آخری شعص کا ہے کہ میں ہوں جس خلاق کی تخلیق مر جاؤں گا کیا جھوٹ ہے تارے نفس جہد البقا سمجھاتا ہے میں ہوں جس خلاق کی تخلیق مر جاؤں گا کیا جھوٹ ہے تارے نفس جہد البقا سمجھاتا ہے میں آشکی ہوں تنگ دستی ہاتھ آئی بادشاہی کی جدہ گت کا سایا تھا جسے زلی رما عبید اللہ علیم کی زمین میں دو ہفتہ پہلے چند شیئر بن گئے تھے کہ میں نے ذرا سی دیر کو خواب سجا لیا تو کیا میں نے ذرا سی دیر کو خواب سجا لیا تو کیا تاپ میں اس کی یاک کا دیر جلا لیا تو کیا اس پہ ہے جان و دل نسار اس کے لیے ہوں عشق بار پھر بھی لگائے وہ نشان مجھ پہ سوا لیا تو کیا اس کے لیے ہوں عشق بار پھر بھی لگائے وہ نشان مجھ پہ سوا لیا تو کیا درد نباہتے ہوئے رات کراہتے ہوئے ہم نے ذرا سی نین کا لمحہ چرا لیا تو کیا درد نباہتے ہوئے رات کراہتے ہوئے ہم نے ذرا سی نین کا لمحہ چرا لیا تو کیا ہے تو اسی کو فرش راب سب کی سماعت و نگاہ ہے تو اسی کو فرش راب سب کی سماعت و نگاہ ہم نے سنا کے گزل رنگ جمع لیا ہم نے سنا کے گزل رنگ جمع لیا تو کیا کٹنے کو ہے سروں کی فصل آج نہیں تو کل سہی کٹنے کو ہے سروں کی فصل آج نہیں تو کل سہی مقتل جاں میں تھوڑی دیر شور مچا لیا کٹنے کو ہے کٹنے کو ہے سروں کی فصل آج نہیں تو کل سہی مقتلے جامے تھوڑی دیر شور مچا لیا تو کیا جبر کا فیصلہ اٹل کار کہے حیات میں جبر کا فیصلہ اٹل کار کہے حیات میں غم بھی جگہ لیا تو کیا عشت بہا لیا تو کیا غم بھی جگہ لیا تو کیا عشت بہا لیا تو کیا آخری شعر ہے کہ مہر ضرور آئے گا روشنیاں لیے ہوئے محر ضرور آئے گا روشنیاں لیے ہوئے تیرہ شبین صبح دم محر کو جا لیا تو کیا تیرہ شبین صبح دم محر کو جا لیا تو کیا میں نے ذرا سی دیر کو خواب سجا لیا تو کیا محر کو جا لیا تو کیا محر کو جا لیا تو کیا آپ نے ایک ہی کمی کو بحیث کیا خوابتین اللہ کہ آج کی تقریب میں ذات اور رنجے سنائی گئی ہیں نصر اکا دوکھا یہاں لیا کیا خیال آگا ایسے ہی ہوئے اچھا یہ تو نصر میں نے کائی کا دکھا ہے ایک نصر مطلب اسے کہتے ہیں نصری نصر سنی کسی نصر نصری نصری نہیں نصری نصر یہ نصر کی خانتے ہیں نصری نصر تو کراچی میں ایک تاجوہ مطلب میں ایک مشاعرہ ہو رہتا ہے کہ روجوان نے ایک نصری نصر لکھی اور جتے ہیں جو لوگ صاحب و ذوق ہیں جن شاعر سے لگاؤ رکھتے ہیں انہیں بہت نفرت نصری شاعر اسے اکثر تو تقریب کا آگا سن روجوان نے اپنی نصر شروع کی کہ تیری یاد کے ایک آلے کتے جب رات کی تنہائی میں بہت بہت کرتے ہیں تو نا جانے کیوں پسے خیال تیری وہ باتیں تیرے وہ وعدیں مجھ ہی آ جاتے ہیں میں اتنا مہب رہتا ہوں کہ وہ کتے جبار سے ڈھبنا شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بہاو 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 مجھے 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 بہت دیر سے سن رہے تھے انہیں اسلامی پاڑی تھی شروع بہت دیتے ہیں شروع بہت دیتے ہیں چھڑے ان کے ہاتھ میں تھی وہ اسے کتاب نہیں تھی تیرے سٹیش پہ آ رہے ہیں رنکہ رہے ہیں اپنے لیسے بند کردی ہیں سنے نوہ جوال آپ اپنا کام جانے چاہیں چلیں میں اس کمینے کو ڈھون رہا ہوں جس نے آپ کو بھلائے آ رہا ہے مجھے 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 اب یہ شاہروں کا انتخاب کرنا بڑا کام 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 رہا ہے اس کو بھلائے آ رہا ہے جس ہم ایک ساتھ وہ نظم لگھی کہ وہاں نے بھی نظم لگھی مگر ان کا حاصلہ یہ تھا کہ انہوں نے مشاہر میں نہیں سنا ہے اس نظم کا انوانٹا میں کیس لیے زندہ ہوں کیا لوگو بولان تھا میں کیس لیے زندہ ہوں اگبار کی ایڈیٹر نے وہ غذر ان کی نظر پوری پڑی و جواب میں نکھا سی سی اس لئے زنداؤں کو تمہیں بائی میں لے جئی پھر مسلا ہو گیا تھا میں گزار سنلے کے موڑے بھائی ہو آپ ہی کہہ رہا ہوتا پہلی کہا اچھا موڑی یہ کہ اپسے تقیمت سے پچیس سال پہلے نیوارک میں مشارہ مرادہ محشر بدعی وی اور سرشاہ صدیقی خامخواہ ایندر آبادی سلیم کونسر منظر بھائی سمائے گئے اس باقی مجھے یاد ہے رات کی تقیمت سالے تین بڑیاں محشر بدعی وی صاحب کو نمبر آیا ہے کیونکہ سجارت کر رہے تھے تقیمت سالے لوگ جا چکے تھے دس یہ بھائی لوگ بٹھ رہے تھے یاسین مرادہ بھائی صاحب نے محشر صاحب نے کہا محشر صاحب یہ غزر اور سنے جی کہنے کہ بھائی تم ہی کہہ رہو اور تو کوئی نہیں کہہ رہا تو بھائی تم ہی سنا دوں اب جب مشارہ ختم ہوا تو لوگ گروہ فوٹو بنا لے پہنچیں محشر صاحب کے پاس تو محشر صاحب بنے گے غزلے سنو سلیم کونسر کی اور گروہ بنا میرے ساتھ جاؤ اسی کی ساتھ تسیب نہیں جاؤ تو یہ خیر بہن ساری باتیں نہیں مارا لیے یہ غزل سنو دیں اشہ مردہ اس کے دوائے گی نہیں نہیں آپ کو نہیں کہا ہوں باقی ان لوگوں کے لئے آپ کو تو اندر پڑھوں ہر ایک شخص کہاں ہم خیال ہوتا ہے ہر ایک شخص کہاں ہم خیال ہوتا ہے ہر ایک شخص بچھل گیا ہوں تو اس کو ملال ہوتا ہے ہر ایک شخص کہاں ہم خیال ہوتا ہے بچھل گیا ہوں تو اس کو ملال ہوتا ہے میں اس حصہ میں اس حصہ انا کو بھی توڑایا ہوں میں اس ہسارے انا کو بھی توڑایا ہوں جہاں سے لوٹنا اکثر مہار ہوتا ہے ہمارے سب کا موسم